بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا تو ویورز آج میں آپ آپ کے لئے ایک نیو ریسپی لے کے آئی ہوں کوئی کھانا نہیں کچھ نہیں میں آج آپ کے لئے ایک چٹنی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کی آمد ہے تو گرمیوں میں سلات چٹنی رائتہ اس طرح کی چیزیں بہت ہی مزا دیتی ہیں تو میرے ہسپینڈ کو بھی چٹنی بہت زیادہ پسند ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر سالن کے ساتھ چٹنی ضرور کھائیں چاہے وہ چاول ہوں چاہے وہ دال ہو چاہے وہ سبزی ہو چاہے وہ گوشت ہو جو بھی ڈش ہے اس کے ساتھ ان کو چٹنی کی طلب ضرور ہوتی ہے اس لئے میں یہ چٹنی بھول بھر کے بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ اگر کوئی چیز یا کوئی سالنہ نہ بھی ہو تو بندہ چٹنی کے ساتھ بھی پراتھا بنا کے کھا لیتا ہے ساتھ دہیں لے لیتا تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو آج میں نے سوچا میں ہرے مسالے کی چٹنی بنا ہوں اور اس کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دوں تو ویورز یہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے ہرا پدینہ لیا ہے ساتھ سے آٹھ ہری مرچے لیے ہیں دو ٹوماتر لیے ہیں اور ایک پیاز لیا ہے ان سب کو میں نے دھو لیا ہے اچھی طرح اور دھو کہ اب میں اس کو اس چٹنی کو گرائنٹ کر لوں گی مجھے یہ چٹنی بہت پسند ہے میں بعض وقت اس میں لہسن اور ادرک پر ایڈ کر لیتی ہوں یا سبس لہسن ایڈ کر لیتی ہوں لیکن میرے بچے پھر یہ چٹنی نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں کہ مما اس میں لہسن کی سمیل لاری ہے تو وہ یہ چٹنی پھر نہیں کھاتے تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں لہسن اور ادرک اس میں نہ ایڈ کروں ویسے میں یہ چٹنی بنا لوں تو آپ کو پتہ ہے تکیبن اب سب گھروں میں چٹنی بن رہی ہوگی لوگ بناتے ہیں تو جانب یہ میں نے ایک پیاز کاٹ کے بھی اس کے اندر رکھ دی ہے اور پیاز مجھے ویسے مزہ دیتا ہے ہر چیز میں بے شک وہ سلاد ہو بے شک وہ چٹنی ہو بے شک وہ رائتہ ہو تو ویورز اب گھر میں آ رہی ہیں تو اس میں میں رائتے کی بھی ایک دو ریسپی ضرور شیئر کروں گی ہمارے گھر میں رائتہ بھی ضرور بنے گا اور موسٹلی دوپہر کے ٹائم رائتہ چٹنیوں اور سلاد ضرور ہوتا ہے رات کو ذرا ہم اگنور کرتے ہیں مطلب سلاد کو کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے سلاد کھانے سے کیا وغیرہ کیونکہ بچے پانی بہت زیادہ پیتے ہیں تو یہ میں نے ساری چیزیں اس کے در مارٹر اور نمک اور ہرہ دھنیا ہرہ پودینہ یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر لی ہیں اور اب میں اس کو گرائنڈ کروں گی اور سارا جو اس کا میزہ ہے گرائنڈ کر کے پھر میں اس کو ایک بول میں ایڈ کر لوں گی تو جناب گرمیاں ہوں تو اس میں ارائتہ چٹنی لسی یہ ساری چیزیں بہت مزہ دیتی ہیں اور خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنوبی پجاب میں رہتے ہیں تو یہاں پر تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے صبح صبح یہ سورج سابلشکاریں مانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی آمد کا پتہ دیتے ہیں کہ ہو جو تیار میں آ رہا ہوں تم سب کو جلانے کے لیے تو جناب سورج جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے جیسے جیسے دین چڑھتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ سارے موسم ہیں اور ان ساب میں کوئی نہ کوئی ہمارے لئے فائدہ ضرور ہے اگر یہ موسم نہ ہو اور یہ گرمی نہ ہو تو گندم نہ پکے اور ہم یہ آٹا جو کھاتے ہیں یہ کہاں سے کھائیں اور جناب اتنے مزے مزے کے جو عام ہیں اور وہ خاص کر یہ ملتان رحیم یار خان ساہی وال سائٹ پر بہت ہی مزے کے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے دھوپ سے ہی یہ سارے ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں بیورس تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں تمام موسموں سے نوازا ہے تمام موسمیں ہمارے ملک میں مطلب بہت زیادہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں جوڑوں کا درد مطلب سٹارٹ ہو جاتا ہے پسینہ نہیں آتا آپ کو تو ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ اتنا پسینہ آتا ہے کہ بعض دفعہ تو یوں لگتا کہ جیسے آپ نہا کے آئے ہیں اور یہ آپ کی ہیلتھ کیلئے بہت ہی زبردست ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسینہ آئے گرمیوں میں تو جناب اللہ تعالیٰ نے جو بھی موسم بنائے ہیں وہ ہمارے ملک میں بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان یہ احسان ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہم پر تو ویورز چٹنی میری ہو چکی ہے تو ویورز میری چٹنی تقیبہ ہونے والی ہے سیرف ٹوماٹرز ہے جو جن میں تھوڑی سی مطلب کا سر ہے گئے آپ کو بتا ہے ٹوماٹرز جو ہیں ان کو گرائنڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور تھوڑا سا پیاس کو بھی گرائنڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں یہ میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کروں گی کیونکہ پانی جب میں ایٹ کروں گی تو پھر یہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہوگی تو اب میں کرتی ہوں اس کو جناب سٹارٹ تو اب دیکھتے ہیں یہ کتنی جلدی ہو جائے گی ریڈی تو جناب تبہر کے کھانے میں اس کے ساتھ آئے گا بڑا ہی مزا جو بھی میں سالن بناوں گی میں اس کے ساتھ یہ رکھ دوں گی چٹنی تو چٹنی کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہے اپنا ہی لوتھ ہے تو اب تو یہ گرینڈر و گیرہ میں لوگ چٹنیاں بنانے لگیں پہلے تو وہ کونڈا ڈنڈا اور سیل بٹے کے اوپر جو بنتی تھی تو وہ زیادہ زیادہ مزے کی بنتی تھی بٹ اب اتنی ایفرٹ کون کرے اب ظاہری بات اتنی زیادہ فسیلیٹیز ہو چکی ہیں تو اب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں جو ان کو فسیلیٹیز ملتی ہیں تو کونڈے ڈنڈے کا ختم ہوتا جا رہا ہے تقریبا تو میں مسالہ تو کونڈے ڈنڈے کے اندر ہی کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ثابت گرم مسالہ میں اس کے اندر ہی پیشتی ہوں باٹ یہ دہییں پدینے کی چٹنی ہوتی ہے یہ پھر ذرا زیادہ میں نے بنانی ہوتی ہے تو پھر میں اس میں بنا لیتی ہوں تو یہ بچوں پہ بھی ڈپینٹ کرتا ہے مجھ پہ بھی کبھی تو ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں اور کبھی ہم دہی میں بھی اس کو ڈال لیتے ہیں تو وہ مزیقی لگتی ہے تو بھی بس مجھے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ میرے چینل پر ہیں نئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں بہت ممنوع ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس شعبے میں کام جاب کرے حامل سم آمین اور مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ چٹنی کی ریسپی کیسی لگی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور پلیز میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا کیونکہ میں نے یہ ویڈیو آج بہت زیادہ لمبی نہیں بنائی یہ تقیبن پانچ چین منٹ کی ویڈیو ہے جس کو آپ سکپ مات کیجئے گا تو ویورز چٹنی ہو چکی ہے موسٹ میری ریڈی تو دیکھئے گا ابھی میں اس کو باول میں ایڈ کروں گی تو میرے ساتھ آپ یہ دیکھئے چٹنی کو ریڈی ہوتے ہوئے تو چلیں چٹنی کو ریڈی ہوتے دیکھتے ہیں اور گائز اب میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ موسیقی